اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ہمارا میت کے شورٹ ٹرک کا لیکچر نمبر 04 ہے جس کے اندر میں آپ لوگوں کو ڈومین اور رینج نکالنے کے شورٹ ٹرک بتاؤں گا فنکشن کے سٹارٹ کرتے ہیں ہم آج کا لیکچر زیادہ تر جو انٹری ٹیسٹ میں قویسٹنز جس طرح کے آئے ہیں یو ای ٹی نسٹ پیاس وغیرہ میں وہی میں آپ لوگوں کے ساتھ زیادہ ڈسکس کروں گا اور ان کا ٹرک بتاؤں گا ایک اب یہ ریشنل فنکشن آتا ہے جس میں اوپر نومیریٹر میں بھی لینئر فنکشن ہوتا ہے نیچے ڈی نومیریٹر میں بھی لینئر فنکشن ہوتا ہے تو یہ بسیکلی ایک ریشنل فنکشن ہے اس کی رینج پوچھی جاتی ہے تو پہلے میں آپ کو رینج کا بھی شورٹ ٹرک بتاؤ دے تو پھر ڈومین بتاؤں گا کیسے نکالنی ہے تو رینج کے لیے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اوپر جو ایکس کا کوفیشنٹ ہوگا وہ اور نیچے ڈی نومیریٹر میں جو ایکس کا کوفیشنٹ ہوگا اس کو آپ نے اس طرح ڈیوائیڈ کر کے اور ان کو تمام ریال نمبر میں سے مائنس کر دینا ہے یعنی اب اس کی جو رینج ہوگی وہ سارے ریال نمبر ہوں گے مگر اس میں سے یہ چیز نہیں ہوگی اے اوور سی جو بھی انسر آئے گا جیسے اب یہ کوسٹن نمبر ون دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک ریشنل فنکشن ہے اب دیکھیں اس کی ہم نے رینج کیسے نکالنے ہے شورٹ ٹرک میں نے کیا بتایا تھا اوپر ایکس کا کوفیشنٹ کیا ہے نومیریٹر میں 3 وہ لکھیں اور نیچے ڈی نومیریٹر میں ایکس کا کوفیشنٹ کیا ہے مائنس 1 وہ لکھیں تو یہ 3 اوور مائنس 1 جو کہ ہمارے پاس مائنس 3 ہے تو اس کی رینج سارے ریال نمبر ہوں گے ایکس ایپٹ یہ مائنس 3 یعنی ریال نمبر میں سے یہ مائنس 3 نکال دیں تو یہ اس کی رینج ہے اپشنز میں یہ گیون ہوگا اس طرح آپ نے پک کرنا ہے ایک اور کویسٹن آپ دیکھیں اب اس کی ہم نے رینج نکال دی ہے اگین اسی طرح دیکھیں نومیریٹر میں ایکس کا کوفیشنٹ کیا ہے مائنس 6 اور نیچے ڈی نومیریٹر میں ہمارے پاس ایکس کا کوفیشنٹ کیا ہے 7 تو اسی پیٹرن پہ آپ لکھ لیں اوپر پہلے نومیریٹر میں ایکس کا کوفیشنٹ اور نیچے ڈی نومیریٹر میں ایکس کا کوفیشنٹ یہ اب ریال نمبر میں سے مائنس کر دیں یعنی اس کی رینج بھی تمام ریل نمبر ہیں accept minus 6 over 7 تو آئی ہوپ آپ کو یہ ٹرک سمجھ آگیا ہوگا اگین دیکھیں ہمارے پاس یہ ایک فنکشن ہے اس کی اب ہم نے رینج نکال دی اس کا پیٹرن یاد رکھیں کہ اوپر نیچے دونوں طرف linear فنکشن ہونا چاہیے تو اب اس میں دیکھیں اوپر تو x کا کوفیشنٹ ہے ہی نہیں تو اس کی جگہ 0 لکھ دیں اور نیچے x کا کوفیشنٹ denominator میں کیا ہے minus 1 تو 0 over minus 1 کا انصر 0 ہوتا ہے تو اس کی رینج بھی سارے ریل نمبر ہیں اندر سے آپ لوگ 0 اس میں سے نکال دیں accept اب اگر ہم اس کی دومین نکالیں اسی فنکشن کی rational فنکشن کی یاد رکھیں اس کا پیٹرن یاد رکھنا اوپر بھی linear فنکشن نیچے بھی linear فنکشن ہو یعنی x کی power 1 تو تب یہ trick apply ہوگا اس طرح کا question بڑھا آتا ہے تو دومین کے لیے آپ یاد رکھیں جب بھی ہمارے پاس fraction میں کوئی function آ جائے تو نیچے 0 نہیں ہونا چاہیے ہم ساری x کی values put کر سکتے ہیں سارے real number put کر سکتے ہیں مگر وہ value نہیں put کر سکتے جو dn numerator میں 0 بنا دے گی کیونکہ اس سے پھر function undefine ہو جاتا ہے تو اب نکالنے کا آسان طریقہ ہے آپ dn numerator کو 0 کی equal put کریں وہاں سے x دیکھ لیں 4 تو اگر ہم نیچے dn numerator میں x کے جگہ 4 put کریں گے تو نیچے 0 آ جائے گا اور یہ function quant define کر دے گا تو یہ 4 ہم اس function میں put نہیں کر سکتے بھی آپ کو میں نے بتا دی کہ اس طرح کا rational function جس میں اوپر بھی linear function اور نیچے بھی linear function ہو کیسے نکالنی ہے اور range کا بھی short trick بتا دیا اب ہم آتے ہیں two type پہ اس میں کیا ہوگا کہ ایک ہمارے پاس اوپر linear function ہوگا اور ایک quadratic function ہوگا تو بس اس میں یہ pattern یاد رکھیں کہ linear function ہوگا ایک quadratic تو اس کی اب domain نکالنی ہے domain کا وہی طریقہ کار ہے dn numerator میں 0 نہیں آنا چاہیے تو dn numerator والی ٹرم 0 کی equal put کریں وہاں سے x دیکھیں آپ کے اوپاس plus minus 4 یعنی اگر ہم نیچے x کی جگہ 4 put کریں یا minus 4 put کریں تو dn numerator 0 ہو جائے گا تو یہ real number میں سے آپ نکال دیں باقی سارے real number ہم اس میں put کر سکتے ہیں تو یہ اس کی domain ہے i hope کے fraction والے rational function کی آپ کو domain کلک کر گئی ہے کیسے نکالنی ہے اب ہم اس کی range دیکھتے ہیں range کے لیے آپ لوگوں نے کیا کم کرنا یہ اوپر factors بنا لینے a square minus b square والا فارمولا تھا a plus b یا minus b اس طرح کے functions میں وہ والا فارمولا اپلائی ہوگا rational function میں یہ دیکھیں تو x square minus 16 کو آپ لیکھ لیں x plus 4 x minus 4 x minus 4 x minus 4 سے cut گیا تو یہ چیز آئی اب اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ ہم اس x minus 4 کی جگہ domain میں کون سا number put نہیں کر سکتے تھے تو وہ 4 تھا کیونکہ 4 put کرنے سے یہ function undefine ہو جائے گا تو وہ جو put نہیں کر سکتے تھے 4 وہ آپ نے ایس کی جگہ put کر دینا ہے تو اب دیکھیں max کی جگہ یہ دیکھیں x minus 4 equal to 0 رکھیں تو x equal to 4 پہ یہ function undefine ہوتا تھا تو یہ 4 اب ادھر x کی جگہ put کریں تو ہمارے پاس answer آ جائے گا 8 اب یہ جو answer آیا ہے یہ تمام real number میں سے آپ minus کر دیں یعنی اس کی range میں سارے real number آئیں گے مگر 8 نہیں آئے گا تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے range نکالنے کا ایسے rational function جن میں ایک quadratic function اور ایک linear ہو again دیکھیں میں آپ کو ایک اور question کرواتا ہوں یہ دیکھیں اب اس میں ایک quadratic function ہے ایک linear function ہے تو اس پہ وہی trick لگے گا اس کی اگر ہم range نکالنی ہو تو اوپر آپ factors بنا لیں x plus 3 x minus 3 x plus 3 x plus 3 سے cut گیا یہ چیز آئی اب اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ اس function میں ہم کون سا number نہیں put کر سکتے جو اس کو undefine کرتا ہے تو وہ اگر ہم نیچے x کی جگہ minus 3 put کریں تو یہ undefine ہو جاتا ہے تو اس number کو ادھر put کر دینا ہے تو x کی جگہ اب جب ہم minus 3 put کریں گے تو answer minus 6 آئے گا تو اب اس کی range سارے real number ہیں یہ minus 6 اس میں سے نہیں ہوگا اب تیسری type پہ آ جاتے ہیں quadratic function کی کیسے domain اور range نکالتے ہیں تو اس کا یہ short trick یاد رکھیں اگر تو اس x square کا coefficient 1 ہے یا 1 سے کوئی بڑا یعنی 0 سے بڑا ہونا چاہیے 1,2,3,4 تو پہرین range نکالنے کا یہ فارمولہ ہوتا ہے جس طرح discriminant نکالتے ہیں 20 square minus 4AC اور تو اس کو مال bracket آئے گی اس کا مطلب ہوتا ہے open interval ظاہر ہے infinity تو نہیں ہم put کرتے اور یہ closed interval اسی طرح اگر آپ کے پاس x square کا coefficient کوئی negative number ہو یعنی 0 سے less ہو تو پہر آپ لوگوں نے range اس فارمولہ سے نکالنی ہے یہ quadratic function کی range کا میں آپ کو short trick بتا رہا ہوں اور یہ range quadratic function کی u et نس کے انٹی تیس میں زیادہ تر پوچھی جاتی ہے تو اب یہ اس کی related question کرتے ہیں یہ والا بھی میں نے کہا تھا اگر a a b c کے لیے x square کا coefficient ہوتا ہے x کا coefficient b ہوتا اور simple جو لکھا ہوتا وہ c ہوتا ہے تو اب اس کی range کے لیے یہ ابھی میں نے فارمولہ بتایا تھا بس اب a b c کی values plug in کریں اس فارمولہ کے اندر تو یہ ہمارے پاس range آگی جو کہ ہمارے پاس c option ٹھیک ہے next four type میں اس طرح کا question آتا ہے entry test میں جس طرح four minus x root آنا چاہیے یعنی ہم x کے وہ والے number نہیں put کر سکتے جو اس کو اندر root کے اندر answer negative لے کر آئیں کیونکہ پھر وہ calculus کے اندر a iota کی فارم یہ بان جاتی جو کہ calculus میں نہیں ہوتے calculus کے اندر real numbers ہوتے ہیں اب دیکھیں اس کا طریقہ کر کے آپ جو بھی اندر root میں چیز اس کو greater than equal to zero رکھ لیں کیونکہ یعنی اس root کے اندر answer zero جو بھی آ سکتا ہے zero سے بڑا ہونا چاہیے negative نہیں ہونا چاہیے یہاں سے ہم دیکھیں four equal to and greater than x اور اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں s less than equal to four تو اب اس function کے اندر ہم four بھی put کر سکتے ہیں اور four سے چھوٹے سارے number put کر سکتے ہیں کیونکہ وہ چھوٹے number put کرنے سے answer positive آئے گا تو اس کے بعد ہمارے پاس bit option ٹھیک ہے اگر یہی root والا function ہمارے پاس fraction میں آ جائے تو ظاہر ہے fraction کے اندر zero نہیں نیچے آنا چاہیے تو اب ہم یہ جو root کے اندر x-2 ہے اس کو greater than and equal to zero نہیں put کریں گے بلکہ simple greater than zero put کریں گے کیونکہ اگر ہم zero نیچے آ جائے تو function undefine ہو جائے گا اس لئے ہم نے x-2 کو greater than zero put کیا یہاں سے x greater than two تو اب اس function کے اندر اب two سے بڑے سارے number put کر سکتے ہیں اور آپ سے اس کی range پوچھی جائے range وہ چیز ہوتی جو ہمیں answers ملتے ہیں x کی values put کرنے کو ہم domain کہتے ہیں اور اس کی value put کرنے سے جو answer آتے ہیں ان کو range کہتے ہیں تو ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ root کے اندر answer negative نہیں آنا چاہیے تو ظاہر ہے جب ہمارے پاس negative نہیں آئے گا تو simple real number میں تو negative بھی آتے ہیں a option بھی نہیں ہوگا یہ b minus infinity تاکہ اس میں negative آ رہے ہیں یہ بھی نہیں ہوگا اب صحیح دیکھیں اس کے اندر zero بھی آ سکتا ہے اور zero سے بڑے positive number infinity تک آ سکتے ہیں تو عموماً اس طرح کا جو question ہونا simple root کی فارم میں لکھا ہوا تو اس کی range یہی ہوتی ہے mostly zero سے infinity تک تو یہ آج کا lecture تھا i hope کہ آپ کو بہت اس میں سے اچھی نئی باتیں پتا چلی ہوں گے ان کی practice کریں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ